بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ آپ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے ہری میرشکہ چار جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور ڈیفرنٹ ہے یہ ریسیپی آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی کیونکہ یہ میری اپنی کریشن ہے تو جب یہ میں نے بنایا تو بہت زیادہ اس کے لئے ہری میرشیں لے لیں گے بیس پچیس زیادہ بھی ہری میرشیں لے سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ سامان بھی بڑھائیں گے تو آپ بہت زیادہ یہ بنا سکتے ہیں لیکن اس حساب سے جو میں بتا رہی ہوں چیزیں تو آپ یہ سہم اسی طرح لیں تو یہ بہت زیادہ اچھا بنے گا اس میں ہم نے ایک کیری لے لی ہے پندرہ کے قریب لال گول میرش لے لی ہے ڈیڑھ گٹھی لیسن کی لے لی ہے اور بیس پچیس کے قریب ہم نے ہری میرش لے لی ہیں تو ہم سب سے پہلے پانی بوائل کر لیں گے اور پانی بوائل جب ہو جائے گا تو تب اس کے اندر ہم یہ ہری میرشیں ڈال دیں گے اور ہری میرش ڈالنے کے بعد اس کو ہمیں تقریباً بس پانچ منٹ تک کے لیے ہمیں پکانا ہے ڈھک کر ہم ڈھک کے رکھ دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے تو پانچ منٹ بعد یہ تقریباً ہمیں ایسی ہی چاہیے زیادہ نہیں گلائیں گے ورنہ یہ کچھ دن اچار رہے گا تو یہ میرش بلکل نرم ہو جائیں گی آپ کو اگر فوراں کھانا ہو تو آپ اس کو زیادہ گلا سکتے ہیں اور یہ فوراں ہی آپ یوز کریں بہت اچھا آپ کو فوری اچھا اچار مل سکتا ہے کھانے کو یہ ہم نے کیریان کٹ کر لی ہیں اور لیسن چھیل لیا ہے ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور اب ہم مسالے دیکھ لیتے ہیں تو مسالوں میں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر ایک ٹیبل سپون بہت زیادہ بھر کے نہیں اور میٹھی دانہ ایک ٹیبل سپون اس کو آپ بھر کے لے سکتے ہیں آجوائن ایک ٹی سپون میں نے لیا اس میں اور یہ ہے رائی رائی کا بھی ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں لیا ہے ہم نے یہ چیزیں تینوں چیزیں جو تھیں یہ گرائنڈ کر لی ہیں کیری لال مرچ اور لہسن اور یہ مسائلے بھی گرائنڈ کر لی ہیں دردرے گرائنڈ کریں گے اب ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں تو ہم نے باول میں یہ ہریمچیں ڈال دیں گے اور ہریمچ ڈالنے کے بعد اس کے اندر یہ ہم نے جو تینوں چیزے کا دردرہ ہم نے گرائنڈ کیا ہے ہم اس کو بہت پیسٹ نہیں بنائیں گے بس دردرہ سا گرائنڈ کریں گے یہ دردرہ ہی اچھا لگے گا تو یہ تینوں چیزوں جو وہ ہم نے گرائنڈ کیا وہ ہم نے ڈال د bassund کیا وقت میں میتھی دانہ ایک ٹیوی سپون ڈال دیا کلونجی کا ٹی ویلالہ ہے ہلدی ایک ٹی ویلالہ ہے اور نمک ایک ٹی ویلالہ یہ ہے کچھا سرسو کا وقت ہم کو صاقا لائیں گے ڈالیں گے اس سے آپ کو بلکل بزار جیسا وقت لوگائیں اور یہ کڑی پتہ ہے یہ بھی ایک مٹھی قریب لینے تو یہ اس طرح سے ہم نے یہ چیزیں اس میں ڈال کر اس کو بس صرف مکس کرنا ہے اور یہ ہمارا اچار بلکل ریڈی ہو جائے گا اور اس کو آپ فوراں بھی کھا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ مرچوں میں تھوڑا سا ٹیسٹ آنے میں پرائم لگتا ہے لیکن آپ کو جو اس کا مسالہ ہے نا وہ آپ کو فل ٹیسٹ دے گا یعنی کہ آپ فوراں بنائیں اور فوراں کھا لیں اس کو آپ کو ٹیسٹ میں اتنا سا بھی آپ کو کچھا پانی یا کچھ نہیں لگے گا آپ بہترین قسم کا اچار کھا رہے ہوں گے آپ فوراں تو آپ یہ اس طرح سے آپ بنائیں آپ بہت ہی آپ کو اس میں ٹیسٹ آئے گا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ لگے گا اور فوری اچار آپ کا تیار ہوگا اس میں کوئی ایک لونجی جیسے بنتی ہے وہ انسٹیٹ اچاری کہتے ہیں اس کو لیکن اس کا ٹیسٹ پھر بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو آپ کو طریقہ میں بتا رہی ہوں یہ آپ کو بلکل اچار کی طرح لگے گا اور کچھا تیل آپ کو سرسو کر ڈالنا ہے میں نے تھوڑا اور ڈال دیا تیل کے اوپر رہونا چاہیے تیل اس سے جو نہیں خراب نہیں ہوتا اور چمچ کا خیال رکھیں کہ اس میں بلکل چمچ وغیرہ بلکل ایک کترہ پانی کا نہیں ہونا چاہیے اور جو ہم سمان لسن وغیرہ جو ساری چیزیں جو ہم گرائنڈ کریں گے یا کیری یہ بلکل خوش کھونے چاہیے اس میں کوئی پانی کا کترہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ کا بلکل بھی اس میں فنگس وغیرہ کبھی نہیں لگے گا تو بس یہ ہمارا ریڈی ہے اور میں اب اس کو چار میں ڈال رہی ہوں اور بس یہ آپ کو بلکل انسٹنٹ اچار جس کو کہتے ہیں وہ یہ آپ کا تیار ہے باقی دو تین دن چار دن جب یہ رہے گا تو مرچوں میں بہت زیادہ ٹیسٹ آ جائے گا تو آپ کو بہت زیادہ یہ اچھا لگے گا پھر یہ اچار تو آپ کو کھانے میں اور بھی زیادہ مزا آئے گا یہ فنگل لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا دیکھنے میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں آپ کو اس سے زیادہ اچھا لگے گا بس ایک بار آپ یہ ضرور بنائیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو آپ کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں تو بس اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ